بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بالعالی پخارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیزک انیلیسیز گروپ اگر آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں رہے اور 1947 کے اندر ان کا یہ خیال تھا ان کو انڈیپینڈنس دی جائے گی لیکن وہ انڈیپینڈنس نہیں ملی حالانکہ 14 اگرس والے دن آپ کی انفرمیشن کے لیے انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا لیکن بھارت نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا اور اس کے بعد بات چیت چلتی رہی اور انڈیا جو ہے وہ ان کو دھوکا دیتا رہا اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو چار تاریخ کو واقعہ پیش آیا اس نے جو ناغہ جو تحریک آزادی ہے اس کو ایک نئی روح بکشی ہے اور کیا واقعہ ہوا یہ ہم اب پوچھیں گے اپنے گیس منصور خان سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ان کا ماسٹرز ہے اور ایمفل بھی ابھی یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑے چینل کے اندر یہ جو ہے کونٹینٹ پروڈیوسر بھی ہیں اور کافی عرصے سے میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں اتنے عرصے تک ان کو ہم سینئر صحافی بول سکتے ہیں تو منصور سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ چار بسمبر کو ہوا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال صاحب بیسیکلی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نورتھ بیسٹ انڈیا میں یہ واقعہ ہے ناغلینڈ اور اس کو وہاں کے جو لوکلز کہلیں یا جو وہاں پہ الہجگی پسند ہیں وہ اسے ناغلستان بھی کہتے ہیں آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے 1947 سے ہی یہاں پہ ایک مومنٹ چل رہی ہے اور یہ اس کی ایک خصوصی ایمیدس ویسے سے بھی ہے کہ دو وجہ سے ہے بلکہ ایک تو یہاں پہ کرسچن پپولیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور اس کا ظاہر ہے یہاں پہ برما کے ساتھ ان کا باورڈر بھی لگتا ہے اور دونوں سائٹس پہ جو ہے وہ میانبر کہہ لیا دونوں سائٹس پہ جو ہے وہ ناغلستے ہیں اور دوسری ایمید اس ویسے ہے کہ یہ ایک دخور نہیں دو دخور انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی ہے ایک مدبہ آپ نے بتایا کہ 1947 میں ہوئی اور دوسری مدبہ بھی 2014-2019 میں بھی ان کے تمام ٹرائبز جو تھے وہ جمع ہو کہ انہوں نے ایک وہاں پہ ایک فنکشن کہہ لیں یا وہاں پہ ایک سیریمنی کی تھی جس میں انہوں نے نہ صرف بلو کلر کے جو ان کے فلیگ سیمول لہرائے تھے اور جتنے بھی ٹرائبز سے وہ جمع ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کا نیشنل نیشنل اینتھرم بھی جو تھا وہ پڑھا گیا تھا اب یہ کوئی انڈیا کی اتنی بڑی سٹیٹس نہیں ہیں اس سے بھی چھوٹی سٹیٹ ہے گوہ میرے خیال میں شاہد اس سے زیادہ چھوٹا ہے لیکن یہ اتنی بڑی سٹیٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ موجود انسر جنسی کو قابون نہ پایا جا سکے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انڈیا یہاں پہ موجود جو لوگوں کو نہ وہ دل جت سکے بلکہ کئی معاملات میں یہاں پہ کشمی سے مباصل پائی جاتی ہے یہاں پہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس میں جو سب سے بڑی تھی وہ فیزو تھے ان کے شاید وہ جو جو نیٹی فورٹی سیون میں جو ان کے لیڈر تھے گاندی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ پہ جو ہے وہ فورس نہیں کریں گے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو اور ان کیس اگر آپ کو خورس کیا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے بولی میں کھاؤں گا یہ گاندی کے الفاظ ہیں اور یہ وہاں پہ جو ہے ان کے ٹیکس بکس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں لیکن نہرو کا خیال تھا کہ اگر ہم ناگلینڈ پہ جا کے آگے کابو نہیں پاتے تو پھر چائنہ جو ہے وہ میان مار کے طرح آکے یہاں پہ سٹریٹیجیک ایج لے سکتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ گاندی کی جو ہے وہ جو سوچ ہے وہ غلط ہے لہٰذا اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ فوجیں داخل کر دیتی ہیں اور پھر اس طرح سے اس کے بعد سے جو ہے وہ ناگلینڈ ان کا حصہ ہے اب آپ اگر وہاں پہ ناگلینڈ جائیں تو وہاں پہ ان کا جو کوہیمار ہے جو ان کا capital ہے اس سے آگے اگر آپ مختلف ڈسٹکس اور گاؤں میں ٹیول کریں تو وہاں پہ آپ کا مختلف بورٹس بھی نظر آتے ہیں ناگلینڈ ہیں ناگلینڈ ہیں ناگلینڈ ہیں ناگلینڈ ہیں تو یہ بورٹس جو ہے وہاں پہ اکثر نظر آتے ہیں اور وہاں پہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ انڈین پوسیس کو دیکھ کے جس طرح کشمیر میں ہوتا تھا کہ وہاں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور وہ سخت ناپسندیدی کا اظہار کرتے ہیں پھر ابھی آپ کو یاد ہوگا ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ سٹرائکس کے ڈرامے چلے تھے تو اس کے بعد بھی انڈینڈ نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ جو نام نہاد وہ کہتے ہیں میانمار کے اندر جا کر جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا اس کے بعد میانمار کی گورنمنٹ نے فوراں جو تھا اس کو ڈینائے کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یا آپ نے اپنے ہی تیریٹری کے اندر کاروائی کیا اور اس کو بھی کسی طور پر معلوم نہیں تھا کہ کتنے ٹیرریسٹ یا کتنے انسرجنٹس جو ہیں وہ ہلاک ہوئے یا ہمکی بھی کوئی ڈیٹ بورڈیز اس طرح سے دکھائی نہیں گئی تھی میڈیا کو ادھر جانے کی اجازت دی گئی تھی تو اس کے بعد اس پر بھی یہ انکان کی ظاہر کیا گیا تھا کہ اس پر بھی زیادہ تر انسینٹ لوگ جو انسینٹ سیویلینز ہیں اور کیوں اور بچے ہیں ان کی جان گئی تھی دوزار پندرہ میں بھی جب جنرل بپن راوت جو تھے اس علاقے میں گئے تھے تو وہاں پر ان کے ہلیکاپٹر کانوائی پر ایک اٹیک ہوا تھا اور وہ حادثے میں ایک حادثے میں بال بال بھی بچے تھے پردیش کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ وہ لنک کرتا ہے جانکہ اور چائنہ اس پر اکلیم بھی کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا بارٹر جو ہے وہ وہاں بھی موجود ہے لیکن یہ ابھی تک اس انسرجنسی پر کابو نہیں پا سکے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک وہ ایک جو ہے وہاں پر لگایا ہوئے آرنڈ فورس سپیشل پاورز ایک اس کے تحر انہوں نے ان کی جو آرنڈ فوری سے ان کو پوری کھلی چھوٹ دی رہی ہے کہ وہاں پہ جا کے جس قسم کی جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ باقی جا کے مقامی پولیس ہے اس کے جا کے آپ بات کریں انہیں بتائیں کہ ہمیں یہاں پہ انٹیلیجنز انفرمیشن ملی ہے اور یہاں پہ ہم کاروائی کرنا جاتے ہیں لیکن جو دو دسمبر کو ہوئے ہیں اس میں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں انہوں نے پولیس نے جو ابھی چار دسمبر کو جی چار چار دسمبر چار دسمبر کو بالکل چار دسمبر کو جو ہوئے اس میں تو انہوں نے پولیس کو نہ کچھ بتایا تھا نہ پولیس کو کچھ معلوم تھا کہ یہاں پہ ہونے کیا جا رہا ہے ابھی جو پولیس نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے ان کے حلاب وہ بڑی دلچسپ ایف آئی آر ہے اس میں بھارتی فوج کے جو سپاہی ہیں ان کو بقاعدہ مددل الزام ٹھرائے گیا ہے کہ یہ لوگ ایکسٹر جوڈیشل میڈرز میں انگول ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ جا کے مارا گیا اور پھر اس کے بعد جب وہاں پہ ایک کراؤڈ گیدر ہو گیا اور پولیس بھی آئی تو بجائے سے کہ وہاں پہ بتایا جاتا کہ ہم نے جس طرح انہوں نے آسام میں کی ہے جس طرح انہوں نے تری بورا میں کی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کا دور ہے شاید یہ اس کے بعد میڈیا میں جو ہے وہ نہ آنے دیتے لیکن سوشل میڈیا کے طرح جب یہ خبر پھیلی تو ظاہر ہے پھر جو تھے ان کے بڑے بڑے انجلز جو کانگریس ہو گئے آپ کے جو دوسری اپوزیشن وہ بولنا شروع ہوئے پھر رمیت شاہ صاحب کو بھی بڑا دوک ہوا کہ یار یہ تو بہت ظلم ہو گیا ہے تو اب وہاں پہ بات یہ چل رہی ہے کہ سپیشل پاورز جو ایکٹ ہے ان کا اس کو ختم کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کربائی کی جائے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں کشمیر بلکہ وہاں پہ تو کشمیر میں جو کس ہوتا رہے اس کی تو بقاعدہ جسٹیفیکیشنز دی جاتی تھی ابھی حالی میں ایک جسٹیفیکیشن آئی تھی کہ وہاں پہ جو کشمیر میں عوام کو چاہیے کہ وہ خود ہی لنچ کرنا چنو کر دیں جو ٹیرریسٹ ہیں یعنی وہ تو لنچنگ کی وہاں پہ وہاں پہ حوصلہ افضائی کی جاری ہے اور جب بھی بی جے پی کی گورنمنٹ آتی ہے وہاں پہ جب کیونکہ وہ خود انتہا پسند مائنسٹ ہے وہ ایک دہشتگرد مائنسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو دیکھ لیا کہ وہ آپ کے نظریک اگر وہ نہیں اس طرح پر فارم کر رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے وہ راشتر کے خلاف ہے تو آپ اسے جا کے مار سکتے ہیں ابھی آسام ہو چاہیے تریپورہ ہو چاہیے ناغالینڈ ہو چاہیے کشمیر ہو یا یہ سیون سسٹر سے جتنی بھی ہیں یہ ہوں وہاں پہ اس ٹائم جو ہے بھارت کا جو وہ کالا قانون ہے وہ پوری طرح وہاں پہ چل رہا ہے اور اس ٹائم وہ ایک فاشسٹ ریاست کی صورت آپ کو جو ہے وہ پیش کرتا وہ دکھائے ابھی پچھلے دنوں ہی یہ یہاں پہ میں سوری آپ کو رکھوں گے دوبارہ ہم اپنی طرف سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو ان کی نائنٹی ٹو پیرا کمانڈوز کی بٹالیا نے جس نے یہ ایمبوش لگایا تھا اس نے کسی قسم کا گائیڈ نہیں مانگا تھا جو ہے ناغا پولیس سے اور کوئی انفرمیشن نہیں کی انہوں نے ایک کرک کے اوپر جس کے اندر یہ مضبور جا رہے تھے فائرنگ کی انہیں مار دیا اس کے بعد ان کی لاشوں کے اوپر بیگز میں ڈال کے بیٹھ گئے کچھ کو ریٹ کے نیچے دبا دیا پکڑے گئے عوام کا پروٹیسٹ ہوا پھر فائرنگ کی اور اس کے بعد وہ دوبارہ آ سامنے مار گئے بڑے سیریس قسم کی یعنی کہ یہ حقائق ہیں جو سامنے آ رہے ہیں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیسیکلی بلڈ لسٹ تھی جس کے لیے یہ شکار کے لیے جو ہے آسام سے یہ پیرا کمانڈوز آئے تھے ماؤسوم شہریوں کو قتل کرنے کی کیا یہ صحیح ہے اگر میں کہوں تو بلکل بلڈ ساب پچھلے تقریباً پانچ سنوں سے اگر آپ دیکھیں تو بھارتی پوجھ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوئے وہ اس ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ ایک نیشنلزم کی آپ کو پتہ ہے فیضہ ہے اور نیشنلزم سے زیادہ فاشیزم کی فیضہ ہے آپ یہ نازیس کی مثال ہے جب وہاں پہ انہوں نے اپنا رول قائم کر لیا تھا یا ایک ٹری میں جب فاشیس نے اپنا رول قائم کر لیا تھا تو جب بھی ایسی کسی جگہ پہ کوئی ایسی ریجیم آتی ہے تو وہ سب سے پہلے آکے اپنی فورسز کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اس قسم پر اختیارات دیتے ہیں کہ آپ ایکسٹر تیوڈیشل کلنگز کریں اور یہ ایک خوج کا مائنڈسیٹ ہوتا ہے کہ جب انہیں اختیارات اس قسم کے مل جاتے ہیں تو پھر انہیں کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ اتنی کروائییں کر رہے ہیں یہاں پہ اتنی کروائییں کر رہے ہیں اور اس کے ریزلٹس یہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بالکل بلٹ کی بھی لسٹ ہے پھر کچھ میرا خیال ہے کہ جب سے کشمیر میں رہ رہے کے یا جب سے اس طرح کی اس طرح کی حالات میں رہ رہے کے بھارتی فوج کا جو مائنڈسیٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کے سائیکو انیلیسیس کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ خودخوشویاں بھی جو ہیں وہ بھارتی فوج میں ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ اور جس قسم کے حالات میں یہ لوگ رہتے ہیں یا آدھی روٹی ملتی ہے اور جب آپ انہیں اس قسم کے سخت ٹیرینز میں جا کے وہاں پہ جا کے آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ پر فارم کر کے دکھائیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے تو یہ بلکل ایک اور پھر جہاں پہ لڑنے کی بات آتی ہے جیسے لڈاک ہو گیا جب لڑنے کی بات آتی ہے جیسے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی جب ہوتی ہے تو پھر انہیں موگی کھانی پڑتی ہے اور پھر جب بیٹل ہارٹنڈ جو پورسیز ہیں جیسے پاکستان کی فوج ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دس بارہ سال سے وہ ہم تو بلکہ بیس سال سے ہی ہم جو ہیں حالت جنگ میں ہیں ہمارا بیسٹر بورڈر بھی اب غیر محفوظ ہو چکا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز آدمی کتنی بیٹل ہارٹنڈر وہاں پہ جا کے پرپورمنٹ زیرو ہو جاتی ہے لیکن جب انسرجنٹ سے لڑنا ہو یا جب انہوں نے کوئی ایسے ظلمت ستم کر کے اپنی حبومت کو دکھانا ہو کہ ہم نے یہ کچھ کی ہے تو پھر وہاں پہ جا کے جو ہیں وہ تیس پار خان بن جاتے ہیں تو بلکہ اب کی بات ٹھیک ہے کہ بلڈ لسٹ ہے اور یہ بلڈ لسٹ سے بھی زیادہ جو جس قسم کی وہ جو نظریات کا پرچار وہاں پہ کیا جا رہا ہے اور جس قسم کے وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ آلہ افسران جو ہیں وہ جس قسم کے چون چون کے وہ ہندو توہ جو ٹیررسٹ اور دہشت گردانہ نظریات ہے ان کے حامل افسران جو ہیں وہ تائنات کی جارہے ہیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیٹ تو لازمی آپ کو بتائے گی اگر آپ کا کوئی افسر اگر کوئی دربوک افسر بھی آپ کا جو ہے وہ بن جاتا ہے آپ کو خود ملٹری بیک گراؤنڈ ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیٹ آتا ہے اور اگر آپ کا کوئی بہت زیادہ بہادور اور دلے رکھ سر جو ہے وہ آپ کی کمان کر رہا ہو تو اس کا بھی ٹرکل ڈاؤن افیٹ آپ کی فورسز میں آتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کا جو کوئی ایسا افسر آپ کی کمان کر رہا ہو جو ایڈیولوجی بینکرپٹ ہو یا انتہا پسند ہو یا وہ دہشت گردانہ نظریات وہ رکھتا ہو تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیٹ بھی جو ہے آپ کی فورسز میں آتا ہے اور یہ بات کو انڈیول آرمی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے اچھا یہ نائنٹی ٹو پیرا نے جس وقت یہ اپریشن کیا ہے اور یہ غریب لوگوں کو مزدوروں کو مارا ہے اور جانورو کی طرح میں تو کنگو چکار پہ آئے چکار کیا ہے اور اس کے بعد آسام لوگوں کو دوبارہ بھاگ گئے ہیں اس کے بعد جلوس نکلا ہے اور انہوں نے ان کی جو آسام رائفل کا سکنس پر املا کے تین بیلڈنگز کو آگ لگا دیئے ہیں اچھا اس میں ملے کی بات یہ کہ بی جے پی کا مقامی لیڈر جب آیا ہے اس کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی ہے ان کی طرف سے پیرا کمانڈوز کی طرف سے جس میں وہ بچ گیا اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف بی جے پی ناگل اینڈ کا جو لیڈر ہے وہ کوئی بیان دے رہا ہے دوسری طرف امید شاہ چھے تاریخ کو پارلیمنٹ کو اپنی یہ بتا رہا ہے کہ جی پہلے ان پر فائرنگ کی گئی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی انہوں نے فائرنگ کی جس کے جواب میں پیرا کمانڈوز نے جو ہے نا ان کا شکار کیا تو کیا میسیج ہے جو امید شاہ دینا چاہ رہا ہے اپنی عوام کو خاص طور پر ناگا عوام کو جس کے لیے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور مجبور ہو رہے ہیں وہاں کے لیڈرز جو حکومت کے اندر ہیں کہ وہ اس کو دنائے کریں کہ یہ امید شاہ نے جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ امید شاہ کے جھوٹ کا اور جس طریقے سے کور اپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اتنی بڑی جو آسام کی خواتین نے برہنہ ہو کے انڈیان آرمی کیمپ کے سامنے پروٹیسٹ کیا تھا کہ انڈیان آرمی دونٹ ریپ آس ان کے بینرز تھے اور پوری دنیا نے وہ تشویلیں دیکھیں اور اب ہم ناغر لینگ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اسی طریقے کی بربریت ہے تو یہ ریاست سے زیادہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک امپیریل پاور ہے جس نے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوئے آپ کیا کمنٹ کرو گے ملائل صاحب یہ امپیریل پاور سے زیادہ جو ہے نا یہ فارشسٹ ریجیم جو ہے جس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امپیریل پاورز ہوتے ہیں وہ بھی پھر نہ پھر بھی کچھ نہ کچھ یا بریٹن یہاں پہ تھا تو انہوں نے کچھ ڈیویلپمنٹ تو کی تھی یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ آکے سڑکیں پول وغیرہ کچھ تو بنائیں تھے لیکن بیسکلی یہ فارشسٹ ریجیم کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں بیسکلی یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم ناغہ سوشلسٹ کانسل جو ہے وہ میرے خیال میں ناغہ سوشلسٹ کانسل ناغلینڈ یہ اس طرح کوئی ان کا نام ہے اس کے انہوں نے دو دھڑے بنا دی ہیں ان کا تو جتنی بھی ریجیمز ہوتی ہیں فارشسٹ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے آئی ایم اور کم میں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے وہاں پہ ایک کے ساتھ وہ باتچیت کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کو اپنے ساتھ ملا کر پھر دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ باتچیت کر دیتے ہیں ابھی دوہزار پندرہ میں بھی ان کا خفیہ معایدہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے اس تنظیم پر ساتھ خفیہ معایدہ کیا گیا اور یہ انہوں نے نہ اپنے میڈیا کو بتایا نہ انہوں نے اپنے عوام کو بتایا نہ انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا اور بعد میں بھی اسی تنظیم نے جو ہے یہ جو معایدہ تھا یہ عوام کے سامنے بھی کیونکہ انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی تھی اب اس ٹائن یہ صرف ناکلین ہی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ آسام میں ہی پچھلے دنوں جس طریقے سے وہاں پہ لیبرز جو تھے مسلمان لیبرز ان پہ فائرنگ کی گئی تھی اور پھر ان کی ناشوں کی جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی تھی اور وہاں پہ ایک فوٹوگرافر کی وہ آپ کو ناظر بھی آتی ہے کہ وہ لاشوں پہ بقاعدہ اوچھلتا رہا اور پولیس سامنے کڑی تھی انہوں نے بلکل اس کو روکا نہیں تو یہ سیون سیسٹر سٹیرز جو ہیں بسی کلی تو ان کے ساتھ سوٹلی ماں والا سلوک ہو رہا ہے اور جس طرح وہ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ان کا ان کا میرا خیال ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وہ ان کو شاید یہاں پہ کچھ اس طرح کر کے دکھا گیا وہ چائنیز کو شاید کسی طرح دباؤ ملانا چاہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ چائنیز کو کسی طرح کشمیر یا سی مومنٹ بن جاتی ہے تو ان کے لیے بلکل کانٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو مار دیں پھر ان کی ناشوں کی بہرمتی کریں پھر آپ دکھائیں کہ یا ایک وہ ڈر اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ کو معلوم ہے کہ امریکنز نے یہ عراق میں کر کے دیکھا امریکنز نے ریاکٹ کیا ہے جس طریقے سے وہاں کی عوام نے ریاکٹ کیا تو جو ایک ایک فوج کا خوف ہونا چاہیے جو کشمیر میں ختم ہو چکا تھا وہ اب یہاں پہ بالکل جو ہے وہ ایک ایفیکٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا میرا خیال ہے آگے چل کے یہاں پہ جو ہے وہ حالات میرے خیال میں مزید بطر ہونے کا انکار ہے اور ابھی پیشل دن ہم نے تیری پورا وال انسیڈنٹ پہ بات کی تھی اس میں بھی آپ کو پتا ہے ان کیری کے لوگوں کا نام آئے تھے جو بجرنگ دل یا ہندو جارگن منج بغیرہ ہے اور یہ اس کا یہاں پہ کرسیان آبادی ہے پھر یہاں پہ آپ کو پتا ہے دلیس بھی بہت جاتا ہے پھر یہاں پہ سوشلس بھی بہت جاتا ہے میں اگر جو دیکھ رہا ہوں میری گٹ فیلنگ ہے کہ یہاں پہ مسلمان عیسائیوں دلیس اور یہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں نیکسیلائٹ ان کا کوئی جو ہے وہ آلائنس بن سکتا ہے میرا خیال ہے اگر آپ میرے سے اگری کرتے ہیں تو تھوڑا اس پہ روشنگ درہ ڈالیں گے اگر یہ جس طریقے سے جس طرف جا رہے ہیں اور اگر ان کا اتحاد بن جاتا ہے تو وہ انڈیا کے لیے کتنا کونٹر یہ تو ایک میرے خیال میں تو یہ ایک لوجیکل چیز نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے انڈین سٹیٹ اپنے لوگوں کو دبا رہی ہے جس کی ایک چھوٹی سے مثال یہ ابھی چار دسمبر کا واقعہ جس طریقے سے ناغاز کو مارا گیا یعنی کہ بلکہ شیم بھی چھوٹی چیز لگتی ہے جو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے لنچنگ ہو رہی ہے مسلم کی اور اس کے علاوہ دلیت کی اور اب تو وہ کرسٹینز کے بھی پہلے دنوں جو ہے جس طریقے سے ان کے کالیج کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہاں پہ جی شری رام کی جس طرح نعرے لگیں تو میرے خیال میں اس وقت موڈی سرکار کی جو سب سے بڑی اچھیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک ہندوستان کا امیج تھا اسے بھی برباد کی ہے اور فنیٹیسزم کی اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اب جو ایک عام ہندو ہے اس کا مائنسیٹ ایسا بن گئے کہ وہ خون چاہتا ہے وہ آگ چاہتا ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے آپ کی سٹوری میں بات کٹ رہا ہوں میرے ذہن میں ابھی یہ پوائنٹ آیا کہ ہم دلیٹس کی بات کریں مسلمانوں کی بات کریں لیکن وہاں پہ جو ہندوز ہیں وہ جنہیں آپ اپرکاس کا ہندو کہتے ہیں وہ بھی بڑے سخت پریشان انتبام حالات سے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سارے نہیں ہیں کچھ ہے آپ یہ دیکھ لو کہ وہاں پہ مدی نے اس طریقے سے گراس روڈ لیول پہ دیکھو ہر مارشے کی کچھ ہمارے مارشے کی بھی ولمنیٹیز ہیں اور سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان ولمنیٹیز کو ایکپلوئی سلتے ہوئے جو ہے آپ نے اندر آنا اسی طریقے سے ہندو جو ہے اس کی بھی کچھ ولمنیٹیز ہیں کچھ ان کے مینٹل ولمنیٹیز ہیں ان کے آئیڈیلز کیا ہیں یاد ہوگا اورکٹ کے زمانے پہ جس وقت ہماری بات ہوتی تھی تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ نازیزم یہ دوزار چار پانچ کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ اورکٹ کے اوپر جو ہمارے بی جے پی بی جے پی کے جو لوگ تھے وہ ہمیشہ ان کے آئیڈیلز کیا ہوتے تھے ہٹلر ہوتا تھا اس کی کتاب کو وہ شیئر کرتے تھے اس کے ایکس ریکس کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جس قسم کا فیک نیشنلزم جو شروع ہوا تھا وہ آج اس مہراج پہ پہنچ چکا ہے کہ ابھی بابری مسجد گرائی ہے متیرہ اور ایک اور جگہ ہے وہاں پہ بھی مسجد کو گرانے کی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کیا کیا یہ سمجھ رہے ہیں بگوان شاید کہتے ہیں کہ وہاں پہ پیدا ہوئے تھے ایکزیکلی ایکزیکلی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طریقے سے دبا کے مسلمانوں کو کرسٹینز کو دلیتز کو شاید یہ دوبارہ اپنا جو وہ پرانہ انشینٹ زمانہ جو پتہ نہیں تھا بھی یا نہیں تھا جو ان کے نزدیک تھا یہ وہ دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں میٹس ہیں میٹس ہیں چلو ریالیٹی بھی مان جاتے ہیں یار اس طریقے سے دبا کے کبھی کہیں پہ کوئی قوم نہیں امریکہ ہے یہ امریکہ سے زیادہ طاقتور تو نہیں انہیراد سے کسنا بھاگنا پڑا وانستان سے کسنا بھاگنا پڑا تو یہ ایک انٹرسپیکشن کی ہندوستان کو ضرورت ہے لیکن پھر میں کہوں گا کہ مودی سرکار نے ہم نے کوبرا پوست پہ ایک پروگرام پہ بات کی تھی جو انہوں نے ان کے جو ایک صافتی تنظیم نے جو تنگ آپریشن کیے کس طریقے سے بی جے پی نے مال سے سمیت سارے سارے بات کرتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ پہلے سے اپنے انہوں نے جو میڈیا میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کو بتایا باتا کہ اس طرح کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے پھر ابھی آپ نے ایڈیلز کی بھی بات کی ہے اب تو ایڈیلز تو میرے خیال ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں میں اس دن بھی ایک ان کی ڈیویٹ سن رہا تھا وہاں پہ جی کہہ کر یہ مخاطب کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مسلمان ہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نتوراں گوڑ سے جی کیا ہوتا ہے ہمارے لیے وہ قابل اعترام ہیں انہوں نے کہا انہوں نے ایسا کون سا کرنا مصر انجام دیا کہ آپ کے لیے اتنے کرنا یا انہوں نے پاکستان کو شکست دے دی ہے یا انہوں نے کہ آپ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا نہیں جی ہمارے لیے قابل اعترام ہیں وہ یہ کہہ تو نہیں سکتا ہے کہ انہوں نے گاندی کا قتل کیا تھا لیکن وہ جو بلکل ایک جو فیلوسوی جسی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیورسٹی آف ایڈیا تھی جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ڈائیورس ہے یہ سب کو بات اکثر یہ کرتے ہیں یہ لوگ کانگریس کے جو لیڈرز ہیں انگریزی بڑی مشہور ہے مجھے نام بول گیا ان کا وہ بڑی بات کرتے ہیں ڈیورسٹی آف ایڈیا کی تو یہ تو بلکل ختم ہوگے رہ گئی ہے جب سے یہ آئے ہیں اور جب نترو آپ گھوڑ سے گاندی کے بلے ان کا ایڈیا لوگے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے بھائی یہی فرسٹریشن ہے بات یہ ہے کہ جو قوم دوسری کسی اور قوم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اور کسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ سینہ تان کے چل رہی ہوتی ہے مثلا انڈینز کو آپ دیکھ لو کہ کبھی ان کو فخر تھا کہ ہم رشیہ کے ساتھی ہیں اب یہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کریں آپ کا اپنا کیا ہے آپ کا تیجاز کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے ارجل ٹینک کے لیے آپ نے کتنا ٹائم لگا دیا خود آپ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے صرف ایک عرب سے زیادہ کی عبادی ہے جس کا پیسہ چوس چوس کے آپ کی ایلیٹ نے ایک فوج تیار کی ہوئی ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ دیکھو جو پورٹی لیول ہے یعنی کہ جب میں بی ایسی کے اندر تھا تو اس وقت ہم سنتے تھے کہ انڈیا کی چوبیس پچیس فیصد عبادی جو ہے وہ پورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے تو آپ نے کیا چیف کیا 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 پورٹی کم ہو گئی ہے کیا لوگوں کو کموڈ مل گئے ہیں آپ کے آپ کی تو فلمیں بن رہی ہیں کہ کموڈ دوسری طرف آپ دیکھو آپ کے معاشرے کی حالت کیا ہے کہ پکچرائز ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پہلے مارا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے اور ساتھ پولیس کھڑی ہے آپ کے تو لائن آرڈر کی کوئی بات نہیں کچھ بھی نکلتی لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایسے وہ ونڈر لینڈ کے اندر دماغی طور پر بٹھا دیئے کہ اپنے معاشرے کی برائی ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بے کچھ صحیح کر رہے ہیں آس پاس پروز میں دیکھو آس پاس اپنے پروز میں دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ایک بہت ایک انسکیوٹی ہے جو سری لنکا جیسا چھوٹا سا ملک پاکستان انڈیا سے کتنا چھوٹا ہے سائز کے اندر بھی اور جب چائنہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی چائنہ نے تو ایک انچ بھی ہماری زمین پر قبضہ نہیں کیا کامان یار یہ انڈیا نوام کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ جس سائل پہ لے کے جارے ہیں کہ ان کے آئیڈیلز تو جوڑے ہیں اور میں ایک بات بتا دوں کہ انڈیا کے اندر بھی جو خرابی آئے گی یہ یاد رکھو کہ وہ نہ چائنہ کی طرف سے آئے گی نا پاکستان کی طرف جائے گی انڈیا تباہ ہوگا اپنے اس سوچ کی وجہ تو وہ نظر آ رہا ہے بیلال صاحب یہ پہلے بھی جو ان کے ایشیوز تھے تھا وہ جب بھی ایڈیا جو ہے وہ بس انٹیگریٹ ہوئے یا پہلے امپائر سے چھوٹے شٹوٹ بنے یعنی یہ اپنے اندر سے ہوتا رہا ہے ان کے جنہیں راجے مہاراجے ہوتے تھے اپس میں لڑا کرتے تھے دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیشہ بھی انڈیا کو نقصان ہوئی اپنے ادر سے انہوں نے یہ سارے کام کی ہیں ابھی آپ نے پاکستان کی مثال دی ہے پاکستان کو لوگ آپ چھوڑیں بنگلہ دیش کے ساتھ ان کی تعلقات کہاں پر کھڑے ہیں آپ کے سامنے تریبورہ میں جو کچھ ہوئے وہ بنگلہ دیش کے ریاکشن میں کہتے ہیں ہوئے اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ شیخ حسینہ واجد کی کیا سٹیٹمنٹس ہیں تو ان کے تو کسی اپنے نیبر کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے ہی نہیں وہی چانکہ ہی فیلوسفی کے نیبر کے ساتھ ہم نے ٹھیک نہیں رکھنے نیبر کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے لیکن دنیا چینج ہو گئی ہے دنیا چینج ہو گئی ہے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ جلدی آپ ہمیں دیکھیں گے ہمارا پہلا جو پروگرام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سٹریٹیجی اور حیات طیبہ کے حوالے سے ہوگا کہ آج اکیسویں صدی کے اندر کتنی اہمیت ہے ہمارے لیے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی اور جن مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کے کون سے راستے ہیں جو ہم اپنے سرکار کی سنت سے آپ کی جو زندگی ہے اسے سیکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ سیشن تک کے لیے مجھے اور منطور کو یاد دیئے السلام علیکم وآلہ وسلم وبرکاتہ